لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم ایسے دروس کا آغاز کریں گے جن میں وہ کہانیاں ہوں گی جو بچوں اور بڑوں سب کے لیے سبق آموز ہوں گی اور یہ ایسی کہانیاں ہیں کہ بچوں کی بیس بنانے کے لیے ایسی کہانیاں انہیں بچپن سے سنائی جانی چاہیے تاکہ ان کا ایک ذہن بنے اور ایک دفعہ بچوں کا یہ ذہن بن جائے اور صحیح ذہن بن جائے اور پوزیٹیف ذہن بن جائے تو پھر وہ بڑے ہو کر بھی انہی چیزوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے کیونکہ بچپن سے انہیں اچھی باتیں پیاری باتیں بتائی جاتی تو ان کے ذہن میں باتیں رہتی ہیں بڑے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو کرتے اور اگر بچے جو ہے وہ نیگٹیف چیزوں کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوں منفی چیزوں کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوں تو کہیں نہ کہیں وہ منفیت آتی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی وہ ماحول دیں جس سے ان کی صحیح معنوں میں پرویش ہو سکیں تو آج ایک واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ اسلامی دور کے شروع آغاس کے زمانے کا واقعہ ہے ایک مسلمان بادشاہ کا واقعہ ہے اور ایک واقعہ اس کی زندگی میں پیش آیا کہ ایک ہی دن میں اس کی کائیہ پلٹ گئے کہاں بادشاہ تھا اور کہاں ولی بن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک سوداگر آیا ہے اس نے بادشاہ کے سامنے حاضر ہو کر کہا کہ بادشاہ سلامت میں چند غلام اپنے ساتھ لائیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان غلاموں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس غلاموں کی کمی نہیں ہے لیکن ان غلاموں میں سے اگر آپ کو کوئی غلام پسند آئے تو آپ اسے رکھ لیں وہ آپ کے ہاں رہے گا اور اس کو اگر آپ کے ہاں کوئی قدر و منزلت مل گئی کوئی عالی عہدہ یا مقام مل گیا تو میں اس کو اپنے لیے ایک شرف کی بات سمجھوں گا تو بادشاہ مسکرا اٹھا اس نے کہا اچھا بھائی لے آؤ لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے ہم تمہارے ہر غلام سے چند سوال پوچھیں گے ان سوالوں کا اگر اس نے معقول جواب دیا تو ہم اسے رکھ لیں گے اور نہیں دیا تو انہیں واپس لوٹا دیں گے اس نے کہا جی بادشاہ سلامت جیسے آپ کی مرضی تو ایک ایک کر کے غلام بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے بادشاہ ان سے سوال پوچھتا لیکن کوئی بھی غلام بادشاہ کو قائل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکتا یہی سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ سارے غلام ختم ہو گئے تو بادشاہ نے سوداگر سے کہا کہ سوداگر تمہارے کسی بھی غلام نے ہمیں کنونس نہیں کیا ہمیں قائل نہ کر سکا ہم نے تمہارے تمام غلاموں کو لوٹانے کا فیصلہ کیا ہے پر ہمارے دل میں ایک چیز ہے کہ تم اتنی محنت سے اتنے غلام اکٹھے کر کے لائے ہو تو کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جو پیچھے رہ گیا ہو اور اسے تم ہماری خدمت میں حاضر کرنا چاہتے ہو تاکہ ہم تمہیں پورا موقع دیں تو سوداگر کہنے لگا کہ حضور ایک اور غلام ہے زد کر کے یہاں تک میرے ساتھ آیا ہے لیکن وہ آپ کے دربار میں آنے کے قابل نہیں ہے اس لئے میں نہیں لائے تو بادشاہ نے کہا کہ سوداگر تم کون ہوتے ہو اس بات کا فیصلہ کرنے والے کہ ہمارے دربار میں آنے کے لئے کون قابل ہے اور کون نہیں تم اسے لے آؤ ہم اس کا فیصلہ کریں گے تو چنانچہ وہ سوداگر جو ہے اسے غلام کو جو اسے باہر چھوڑا آیا تھا لے آیا اچھا سوداگر ایک کام یہ بھی کرتا تھا کہ جب کوئی غلام پیش کرتا بادشاہ کے خدمت میں تو اس کی خوبیاں بھی بیان کرتا اور بڑے بڑا چڑھا کے لیکن بادشاہ جن چیزوں کو ڈھونڈ رہا تھا وہ ان غلاموں میں سے کسی میں بھی موجود نہیں تھی اس لئے بادشاہ نے اس کی دل شکنی نہیں کی اور کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے غلاموں کے اعصاف جو تم نے بیان کی ان میں ہیں یا ہوں گے پر ہمیں جس تیز کی تلاش ہے وہ ان غلاموں میں سے ہم نے کسی میں نہیں پایا تو بہرحال یہ باہر کھڑا ہوا غلام جب آخری غلام بادشاہ کی خدمت میں آیا تو اس نے سر جھکا کر سلام کیا اور ایک طرف ہاتھ بان کر کھڑا ہو گیا بادشاہ نے اس سے پہلا سوال پوچھا کہ اے غلام بتا تیرا نام کیا ہے جہاں دوسرے غلاموں نے اپنے نام بتائے اس غلام نے ایک بڑا عجیب سا جواب دیا اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ غلام کو جس نام سے چاہے پکار سکتے ہیں غلام نے تو غلام ہی رہنا ہے غلاموں کے بھلا نام کہاں ہوتے ہیں اللہ اکبر تو بادشاہ کو بہت اچھا لگا اس کا جواب تو بادشاہ نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم کھانے میں کیا پسند کرتے ہو غلام نے جواب دیا مالک کی مرضی جو کھلا دے مالک جو کھلا دے گا وہی میری پسندیدہ غزہ ہوگی بادشاہ کو اس کا یہ جواب بھی بہت پسند آیا بہت خوش ہوا کہنے لگا کہ غلام ہمیں تمہارے پہلے دونوں جواب بہت پسند آئے اب ہم تم سے ایک اور آخری سوال کرتے ہیں بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہو تو اسے ہم فوراں پوری کریں مانگو کیا بانگتے ہو تو غلام نے کہا بادشاہ سلامت میں غریب اور بالکل مفلوق الحال غلام ہوں نہ اختیار اپنا ہے نہ ارادہ اپنا اس لیے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی خواہش اور عارضو کو دل میں جگہ دوں میری کوئی بھی طلب نہیں غلام کی انجوابات کو سن کر بادشاہ نے ایک نعرہ تکبیر بلند کی اللہ اکبر اور بے ہوش ہو کے گر گیا تمام درباری اکھٹے ہو گئے افرا تفریقہ سما پیدا ہو گیا حکیم اور طبیب بلائے گئے ہر شخص پڑا فکر مند تھا سوداگر تو پریشان تھا کہ بادشاہ کے ہوش میں آنے کے بعد اسے نہ جانے کیا سزا ملے گی اور غلام جس کو وہ لے کے آیا ہے اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ واقعی یہ اس دربار کے قابل نہیں تھا میں اسے کہاں اٹھا کے لے آیا اسی اسنا میں بادشاہ کو ہوش آیا ہوش آیا تو اس نے ادھر ادھر نظریں دھڑانا شروع کی اور اس غلام کو ڈھونڈنے لگا اور جیسے ہی اس غلام کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ غلام ویسے ہی کھڑا ہے جیسے پہلے کھڑا تھا سب کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے ہیں پر وہ غلام ایسے ہی کھڑا ہے جیسے پہلے کھڑا تھا اس کے اوپر کوئی کسی بھی قسم کا کوئی تغیر نہیں اس کے چہرے پر اب بادشاہ تھوڑے سے توقف کے بعد بولا اے ابراہیم اللہ اکبر اپنے آپ سے کہنے لگا اب آپ کو کچھ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کس بادشاہ کی کہانی ہے یہ ابراہیم ادھم کی کہانی ہے تو اس بادشاہ نے کہا کہ اے ابراہیم افسوس ہے تجھ پر صد افسوس ہے تجھ پر بلکہ صد ہزار افسوس ہے تجھ پر تو بھی تو اپنے رب کا غلام ہے تو اپنے رب کی غلامی کا دعویٰ بھی کرتا ہے لیکن تیرا مقام تو اس غلام سے بھی گیا گزرا ہے حالانکہ رب قادر و قدیر نے تجھے بادشاہت جیسی نعمت سے نوازا ہے تجھ سے تو یہ غلام بہتر ہے جس نے سارے اختیارات اپنے مالک کے سپرد کر دیئے ہیں اور اپنی کوئی مرضی و منشاہ یا خواہش اور آرزو نہیں رکھی لیکن ایک تو ہے کہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اگرچہ بادشاہ سلامت بلخ کے سلطان اور عظیم المرتبت حکمران ابراہیم ادھم نے اس غلام کو اپنے مقربین میں شامل کر لیا اور اسی بارے میں ابراہیم بن ادھم سے جب کہا جاتا کہ آپ کی زندگی میں یہ ولایت کی تبدیلی کیسے آئی کہتے ہیں میرا ایک غلام استاد تھا وہ کہا ایک غلام استاد تھا تو پھر انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ کیسے ایک غلام نے مجھے بادشاہت سے اس ولایت کا راستہ دکھایا اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں اس بات کو شامل کر لیں کہ وہ رب ہے اور ہم اس کے عبد ہیں ہم اس کے غلام ہیں ہم سب عبداللہ ہیں یہ خواتین امتاللہ ہیں جس طرح مردوں کو عبد کہا جاتا ہے نا عربی میں یعنی کہ عبد یعنی کہ غلام تو جو عورت غلام ہوتی اسے کیا کہتے ہیں امت تو اسی لیے جب مردوں کے نام رکھے جاتے ہیں تو کیا رکھے جاتے ہیں عبداللہ اور عورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں تو امتاللہ تو ہمارے ہاں بھی پرانے زمانے میں میں نے یہ رواج دیکھا دادی وادی کے زمانے میں کہ کچھ خواتین ہوتی تھی جن کا نام ہوتا تھا امتاللہ یعنی اللہ کی غلام اب تو وہ رواج نہیں رہا تو جہاں ہم یہ احتمام کرتے ہیں کہ اللہ کے ناموں پر بندوں کے نام رکھے کہ عبداللہ عبدالرحمن عبدالرحیم وہاں خواتین میں بھی اس کا رواج آنا چاہیے جہاں امتاللہ ہے امتالرحمن ہے امتالرحیم امتالصمد بہرحال یہ ایک ایسا تھوٹ پروسس ہے ایک ایسی فکر ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں پیدا کریں تو بہت ساری الجھنوں کی سلجھنے ہو جائیں جب رب پر بھروسہ اور توقل یوں پڑ جائے کہ غلام اس غلامی میں اپنی ہر خواہش کو یوں مٹا دے کہ جو میرا رب مجھے دے میں اس میں خوش ہوں تو یہی تو الحمدللہ کی تفسیر ہے ہم نماز کے بات تینیتی اس دفعہ الحمدللہ تو پڑھتے ہیں پر کیا ہم اس کا اثر اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں نہیں لیتے تو اس پہ محنت کرنی چاہیے کہ اگلی دفعہ نماز میں بیٹھ کر جب تسبیح فاطمہ پڑھیں وہ تسبیح ہے جو میرے پاک نبی نے بی بی فاطمہ کو سکھائی تھی تو اس میں تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ یہ تو تین تیس بار الحمدللہ کا ذکر ہے یہ اگر دل سے ہونا تو انسان جب نماز سے اٹھے تو اس پہ کیا کیفیت ہو ذکر میں جب آکے اٹھے تو اس کی کائیہ بلٹ جائے وہ کہے کہ میں تو اپنے رب کا شکر گزار بندہ ہوں وہ پھر کمپلین نہ کرے اس کو کوئی ذہنی الجھن نہ ہو اور یہی چیز ہمیں اپنے اہل و عیال میں بھی عام کرنی چاہیے بیویاں بھی پڑھیں شوہر بھی پڑھیں ماں بھی پڑھیں بہنیں بھی پڑھیں بھائی بھی پڑھیں بچے بھی پڑھیں اور سب اسی تصور سے پڑھیں کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جو اس نے ہمیں دیا ہم اس کی دی ہوئی چیز پر راضی ہیں پھر دیکھیں کہ زندگیوں میں کتنا سکون آتا ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقُ موسیقی